اب بھی ہے علی جناب بھی بازو اے آجناب بھی ہے خدا کا شہر بھی ہے اور بوتراب بھی ہے صفوں کو جڑنے والا علی بوقت نماز صفوں کو جڑنے والا علی بوقت نماز اگر ہو جنگ تو پھر سفشکن خطاب بازو اے آجناب بھی ہے صفوں علی جناب نعرہ سلام ایک اور سود اور ایک مرسی ایک چند بار انشاءاللہ بازو اے آجناب جہاں پیش بیٹی باپ کی تصویر کرتی ہے بھرے بازار میں کوفے کے جب تقریر کرتی ہے اسے بھی چین لے بڑھ کر کوئی ظالم تو میں جانوں اسے بھی چین لے بڑھ کر کوئی ظالم تو میں جانوں روخ زیناب کا پردہ چادر تطہیر کرتی ہے جہاں میں پیش بیٹی باپ کی تصویر کرتی ہے سورہ فاتحہ شاہے سواہہ سانت اللہ ساہ سوال سب اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد عجیل وآلہ جب قید سے اسیر رہا ہو گئے تمام قبر سکینہ پر گئے روتے ہوئے ایمام ماتم کنا تھے ساتھوں میں اہلِ حرم تمام آہستہ آ رہی تھی رباب حجستہ کا چھوٹی سی قبر سامنے نظروں کے پھر گئے اک آہِ سر دکھیں چکے مرقد پگے گئی بولی اٹھو کے قافلہ تیار ہو چکا جاتا ہے اب وطن کو تمہارا یہ قافلہ بیٹا تمہیں رہائی کا ارمان تھا بڑا جب تم نہیں تو گھر سے مجھے واسطہ ہے کیا تیرے بغیر گھر کو میں ہرگز نہ جاؤں گی بن کر فقیر قبر پا آسو بہاؤں گی آہاں روتے ہوئے لحد سے حرم اٹھ کھڑے ہوئے بولی رباب جاتی ہوں حکم مام سے رو کر کہا یہ زینبِ آلِ مقام نے قربان جاؤں شکونا کی جو حسین سے اے اہلِ شام واسطہ رب کریم کا پیچھے خیال رکھنا ہماری یتیم کا عرقِ سا پہنچے کربو بلا میں نوہا گر زینب تڑپ کے گر گئیں بھائی کی قبر پر اس طرح بین کرتی تھی وہ سوخ تاجگر بھابی کی گود جڑ گئی بھائیا کرو نظر تم کو خبر ہے ہم پا جو آفت گزر گئی قید ستم میں بالی سکینہ بھی مر گئی بھائیا تمہارے بات وہ آفت پڑھے ادھر اسغر کا سر بھی کاٹ لیا قبر کھود کر خنجر گلے پا جب وہ چلاتا تھا بد گوھر ہم دیکھتے تھے اور پھٹا جاتا تھا جگر یہ دیکھ کر رب آپ کی حالت تباہ تھی آنکھوں سے عشق بہتے تھے اور لاپا آہ تھی سر لے کے جب شقی وہ وہاں سے چلا گیا دوڑی رباب گود میں لاشا اٹھا لیا اور چومتی تھی حلق بری دا کو بارہا وہ بین تھے کہ سب کا قلیجہ ہلا دیا نالے ہی کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئی نالے ہی کرتے وہ خاموش ہو گئی نالے ہی کرتے کرتے وہ خاموش ہو گئی خاموش ہو گئی جب قید سے اسیر حلی اللہ 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 ایک سورہ فاتحہ بانین مجلس اور حاضرین مجلس کے لئے قبل خصوص شہدائے ملت جعفریہ اور جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں نہیں ہیں ان کی ارواح مقدس اکر سال فرمائے لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ رب العالمین اللذی جعلنا من المتمسکین ببلایت علی بن عبی طالب نحمده و نسلی و نتقربو الى اللہ ببلایته ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفی محمد اللہ اللہ و امام محمد و عالی محمد و عجل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المبین وہو ازدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد افلخ المؤمنون صلوات بجے محمد اللہ عزیزان محترم برادرانِ گرامی قدر آپ کی خدمت میں سورہ مؤمنون کی پہلی آیت تلاوت کی اور جس کی سماعت کا شرف آپ کی آلی سماعتوں نے حاصل کیا اور جس کی تلاوت سے آپ کے نورانی قلوب اور بھی نورانی ہو گئے اس آیت میں پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک صاحبِ ایمان کامیاب ہو گئے اس مختصر سی آیت میں پروردگارِ عالم ایک عظیم اعلان کر رہا ہے گویا کل قرآن مومنین کی صفات کا بیانگر ہے اور قرآن میں جگہ جگہ مومنین کی عصاف کو بیان کیا گیا اور ان کی توصیف کی گئی اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار کے نزدیک مومنین کا مقام کس قدر بلند ہے اور اس سے اور بھی واضح ہوتا ہے کہ ایک پورا سورے کا عنوان ہی مومنین کے عنوان سے پروردگار نے قرار دیا اور مومنین کی شان و منجلت احادیث میں اور دوسرے روایات میں جس طرح سے بیان ہوئی ہیں کہ جس طرح سے حدیث قدسی میں بیان ہوا اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا ہے کہ جس نے میرے بندے مومن کو عذیت پہنچا اب یہ حدیث قدسی میں رشاد ہو رہا ہے پروردگار کی جانب سے وہ شخص جو میرے بندے مومن کو عذیت پہنچائے عیضہ پہنچائے اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا یعنی مومن کا مقام اس قدر بلند اس قدر بالا اور والا ایک پروردگار کہہ رہا ہے اگر کسی نے مومن کو عذیت بھی پہنچائی تو اس نے گویا مجھ سے اعلان جنگ کیا اعلان جنگ کس سے ہو رہا ہے وہ ذات ہے جو قادر مطلق یعنی جس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں تمان ہی نہیں کہ جو دو عالم کا پروردگار ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے خالق ہے اس سے اعلان جنگ اور اسی طرح ایک حدیث میں سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی مومن کو محضون کیا غمگین کیا مومن کو وہ مومن کوئی بھی ہو سنی اعتبار سے کچھ بھی ہو اس کا سن چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو امیر ہو یا غریب ہو کسی بھی ملکہ رہنے والا ہو عرب ہو یا عجم ہو مومن اگر ہے تو اگر کسی نے میرے مومن کو اگر مومن کو اس نے غمگین کیا اور اس کے بعد اگر اس نے اس کو پوری دنیا ہی کیوں نہ دے دی من عطاہو ثم عطاہو دنیا اور اس کے بعد اس نے اس کو پوری دنیا ہی کیوں نہ عطا کر دی لم یکن دالک کفار عطا یہ ہے مومن کا مقام پروردگار کی نظر میں اور اس کے حبیب کی نظر میں کہ اگر کسی نے مومن کو غمزدہ بھی کیا تو اس کا کفارہ یہ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا اس کو عطا کر دی جائے اسی طرح ایک مقام پر بیان ہوتا ہے حبیب خدا بیان کرتے ہیں المؤمن آدم حرمت من القعبہ مومن کے حرمت قعبہ سے افضل مومن حرمت کے اعتبار تھے قعبہ سے بلندر اور افضل یہ ہے مومن کا مقام یہ ہے مومن کی فضیلت یعنی قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے جہاں پروردگار عالم عزت کا اعلان کر رہا ہے فرما رہا ہے کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے یعنی ہم پر اللہ جب عزت کی بات کرتا ہے کہ مومن عزیز ہیں خدا کے نزدیک خدا تو عزیز ہے خدا اپنے حبیب کو اپنے رسول کو بھی عزیز رکھتا ہے لیکن اسی کے ساتھ مومن کی عزت اور اس کا مقام پروردگار کے نزدیک اس طرح سے اب یہ مفہوم ہمارے لیے اس طرح سے اس قدر روشن ہے میں اپنی بات کروں کہ مجیسا انسان اس قدر بالا و بالا مقام ہے کہ ہم حرص کرتے ہیں کہ یہ مقام ہمیں مل جائے اور اگرچہ کہ ہم اس عنوان کو اپنے اوپر سادر کرتے ہیں لیکن صرف کہہ دینے سے کیا انسان مومن ہو جا ایسا ممکن ہے تو عقل انسان اس بات کی گواہی دیتی ہے نہیں صرف کہہ دینا اگر اتنا بلند اور بالا مقام ہے تو صرف کہہ دینے سے اقرار کر دینے سے یہ کسی کو ملنے والا نہیں اور قرآن کریم بھی اس کی گواہی دیتا ہے قرآن کریم بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ اگر صرف تم کہہ دو کہ تم ایمان لے آئے تو یہ کافی نہیں ہے کچھ آراب کچھ بددو کچھ بادی نشین رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دعوی ایمان کرتے ہیں جہاں دعوی ایمان کیا اب کیونکہ صرف دعوی تھا دعوی بے بنیاد حقیقت نہیں دی اس میں اب پروردگار عالم کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے اور ٹوک دیتا ہے آراب آتے ہیں وہ کہتے ہیں وَقَالِتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُعْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يُدْخِلِ الْعَيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ آراب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو اب پروردگار کہتا ہے اے حبیب کہیے ان سے کہ یہ ایمان نہیں لائیں بلکہ ان سے کہیے یہ اسلام لائیں ابھی تو تم نے صرف کلمہ طیبہ زبان پر جاری کیا ہے ابھی تو تم صرف تو اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہو اسلام اب اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں ایک بڑا فرق ہے سبحان اللہ اگر کلمہ طیبہ کسی نے زبان پر جاری کیا وہ مسلمان ہو جاتا ہے اس کی جان اس کی مال اس کی ناموس محترم ہے اس پر معاشرتی جو احکام ہیں وہ اس پر لاغو ہوتے ہیں عرص و میراس کے احکام بھی صادر ہوتے ہیں لیکن مومن کچھ اور ہے ایمان کچھ اور ہے سبحان اللہ اسی آیت کے اختدام میں پروردگار اس شرط کو بیان کرتا ہے کہ ایمان کی شرط ہے کیا اِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ عَامَالِكُمْ شَيْئَا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو تو پروردگار تمہارے عمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا اور اللہ تو غفور الرَّحِيم ہے سبحان اللہ اب انداز دیکھ رہے ہیں پروردگار کہہ رہا ہے ایمان کی شرط میرے نزدیک یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ تمہارے عمال میں سے کچھ بھی ضائع ہونے نہیں دے گا کچھ بھی کم نہیں ہوگا اور اللہ تو غفور الرَّحِيم اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اگر اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کو باجب قرار دیا ہے اور ایمان کی شرط قرار دیا ہے تو اب رسول اللہ نے اپنے اس ظاہری حیات میں اس حیات طیبہ میں حیات مبارکہ میں کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے منع کیا بلکہ قرآن کریم اطاعت کو اس طرح سے حسار میں لیتا ہے اور اس طرح سے بیان کرتا ہے مَا آتاکم الرسول فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوز وَاتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اب انداز دیکھیں جب پروردگار بتا رہا ہے کہ اطاعت رسول ہے کیا اطاعت رسول یہ ہے مَا آتاکم الرسول فَخُضُوهُ جس چیز کا رسول اللہ تم کو حکم دے اس کو لے لو جس چیز کا حکم دے اسے انجام دو اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اس سے ڈھرو اب یہاں رسول کی اطاعت کے ساتھ یعنی وہ جو فرمان رسول دیں تمہیں اس پر عمل کرو اور اگر اس سے چیز سے روکے اس سے رک جاؤ پروردگار کرو وَتَّقُ اللَّهِ یہ تقویٰ الٰہی اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اللہ کا حکم ہے کہ نبی کا حکم مانو یہ ہے اطاعت رسول ایک سلوات بیجے محمد وآلہ اب پروردگار عالم اطاعت رسول کو اس طرح سے بیان کر رہا کہ اطاعت رسول یہ ہے یہ کچھ کہتے نہیں مگر یہ کہ اذن خدا بندی ہو وہ یہ خدا بندی جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی مرضی سے کہتے ہیں اور یہ جو کچھ جس چیز سے روکتے ہیں اس میں بھی خدا کی مرضی ہے تو بس تم اس کو عمل کرو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی امت کو کیا دیا اس معاشرے میں رسول اللہ نے اپنی ویست کا اعلان کیا ایسا معاشرہ ہے ایک حجاز کا محول کچھ اس طرح ہے کہ انسانیت وہاں پر دم توڑ چکی ہے یعنی انسان بلکہ انسانیت اپنی پسترین حالت پر پہنچ چکی ہے اور انسانی اقدار تباہ ہو چکی ہے وہاں جہاں پر پرستی عام ہے وہ معاشرہ جہاں پر بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا ہے اس معاشرے میں رسول اللہ مبعوث ہو رہے اس معاشرے کو رسول اللہ کی اطاعت ان پر واجب کی گئی پروردگار کی جانب سے اب رسول اللہ نے اس معاشرے میں جب جب ارشاد فرمایا آپ نے اور حکم دیا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو کہ لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کامیاب ہو اس حدف تک پہنچنے کے لیے اب رسول اللہ نے مختلف طریقے اختیار کیا یا اس طریق تک کو اختیار کرنے کے لیے مختلف مراحل اب احکام الہی پروردگار کی جانب سے نازل ہو رہے ہیں اور آپ بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ پر نماز کے قیام کا حکم آیا آپ نے نماز قائم کی قرآن میں ارشاد ہوا اقیم السلاة لذکری اقیم السلاة تنہا ان الفہشا والمنکر اے رسول نماز کا قیام کیجئے کہ نماز برائیوں سے رکتی منکر فہشا سے اور برائیوں سے رکتی اب رسول اللہ اس معاشرے میں یہ حکم دے رہے ہیں جو معاشرہ بد پرستی میں جھکڑا ہو اب یہ رسول یہ اللہ کے حبیب زبان کی تاثیر ہے یہ ان کے صادق اور امین ہونے کی دلیل ہے کہ وہ معاشرہ رسول اللہ کی اطاعت پر آزی ہے اب رسول اللہ نے اس طرح سے چالیس سال تبلیغ کی ہے اپنے کردار کو منوایا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں اقیم السلاة وعات الزکاة تو لوگ آپ کے بات کو مانتے ہیں آپ فرماتے ہیں نماز پڑھو اس طرح سے جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اب اس معاشرے کا یہ حال ہے کہتے ہیں مدینہ جب مدینہ میں رسول اللہ نے اسلامی حکومت کا قیام کیا ہے جب آپ نے اس نظام کو قیام کیا ہے وہ جو نظام انسان کو اس مقصد تک لے جاتا ہے کہ جس مقصد کے لئے پروردگار نے انسان کو خلق کیا وہ نظام قائم ہوا اور آپ نے حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو اور یہ حالت ہے مدینہ کے لوگوں کی کہ اس طرح سے رسول کی اطاعت میں نماز ادا کرتے ہیں کہ بازار سنسان ہو جاتے ہیں ایک واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص مدینہ میں ایک یہودی مدینہ میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے مدینہ کے بازاروں میں سنناٹا دکانیں کھلی ہیں اشیاء خرید و فروخت اپنی جگہ پر ہیں بازار سجا ہے لیکن اس میں لوگ نہیں ہیں بلکہ سنناٹا ہے اب یہ شخص پریشان ہے یہودی پریشان ہے اخر کیا ماجرہ ہے کہ یہ بازار تو کھلا ہے دکانیں بھی کھلی ہیں لیکن لوگ نہیں ہیں تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جلدی جلدی قدم تیز بڑھاتا ہوا کہیں جا رہا ہے اس نے یہودی نے اس شخص کو روکا اور اس سے سوال کیا کیا وجہ ہے کیا اس شہر میں تاؤنہ آ گیا ہے یا اس شہر کے لوگ مر چکے ہیں یا اس شہر پر کوئی بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے اپنی دکانوں کو اور کاروبار کو چھوڑ کر چلے گئے اور اس طرح سے سنناٹا پڑھا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ابھی نماز کا وقت ہے اور اس وقت مدینہ کے مسلمان نماز ادا کر رہے ہیں یہ ہے اطاعت رسول کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا اور یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اسی طریقے سے حکم ہوا اطاعت زکاة کا کہ زکاة دی جائے رسول اللہ نے جب کہا کہ دین کی اتباہ میں رسول کی اتباہ میں اگر زکاة کا حکم آئے اب زکاة دینی اسی طرح سے روزے کے واجب ہونے کا حکم آیا اب وہ حجاز کا گرم موسم وہ حجاز کی عرب کی وہ تپتی ہوئی گرمی میں لوگ روزہ رکھنے کے لئے آماد ہیں یہ کیا ہے اطاعت رسول نہیں ہے تو اور کیا ہے اس زمانے میں کہ جو لوگ معمولی سے پیسے پہ معمولی سے رقم پہ ایک دوسرے سے جنگ کیا کرتے تھے اور یہ جنگیں سالوں چلا کرتی تھیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو انفاق کر رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ رسول اللہ کے کہنے بھی سب ہو رہا ہے اور یہاں تک کہ حکم جہاد آیا اب یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے اب جب ظاہر ہے کہ ایک دین ایک نظام قائم کیا ہے ایک سلطنت اسلامی قائم کیا ہے حکومت اسلامی قائم کیا کس لئے قائم کیا ہے اس لئے قائم کیا ہے کہ لوگ یہ بندگان خدا اس مقصد پر پہنچے جس کے لئے پروردگار انہوں خلق کیا ہے اور خود اپنی بیعصد کا حدف بھی رسول اللہ کیا بیان کرتے ہیں میں مبعوث ہوا ہوں اس لئے کہ مقارم اخلاق کو لوگوں تک پہنچا یعنی اب اخلاق یہاں سے بات ہمارے لئے واضح ہوتی عزیزان محترم صرف حجروں میں بیٹھ کر احکام بیان کرنے کا نام دین نہیں صرف یہی نہیں کہ اب احکام بیان کرتے چلے جائیے اور یہ دین کی تبلیخ اور دین کی تربیج نہیں آپ کو وہاں بھی دین کا دفاع ہے کرے تو آپ کو دین کی دفاع کے لئے اٹھنا اور یہی وہ موقع آیا کہ جب مدینے میں اسلام کے بڑے دشمن یعنی اس حد تک چند قسمیں چند قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور ان میں سے ایک بڑا دشمن جو ہیں وہ کافرین کفار مکہ جنگِ بدر کا مرحلہ آتا ہے اور مسلمانوں پر جنگ کی تیاری ہے جنگ مسلط کی جاری ہے مسلمانوں پر اب رسول اللہ حکم جہاد دیتے حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہ ازباب ہیں نہ ہتیار ہیں نہ سواری ہے نہ تلوارے نہ نیزے لیکن حوصلے اس قدر بلند ہیں کہ لاکھوں سے ہزاروں کے لشکر سے لڑنے کے لئے تیار یعنی اپنی جانے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اگر ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے مادی اعتبارات پر دیکھا جائے تو یہ قلیل سے لوگ ہیں تین سو افراد تقریبا اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے لیکن یہ لوگ رسول کی اطاعت پر جنگ کرنے کے لئے تیار ہیں یعنی یہ معاشرہ اس حد تک پہت چکا ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ان کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے جنگ کی ہے یا جو جنگ کرتے تھے ان کی بات نہیں ہو رہی ان کا معاملہ اللہ کہ جن سے کہتے تھے رسول جنگ کرو وہ وہ چلے جائے کرتے تھے ان کی بات نہیں ہو رہی کہ جو اہد میں اس طرح سے بھاگے اور اتنی دور بھاگے کہ تین دن بعد واپس پہنچے تو پوچھا بھائی کہاں رہ گئے تھے تو کہاں مرستہ بھول گئے تھے اب بھاگنے کا بہانہ کیا پتا ہے کہ اتنی دور پہنچے ایسا خوف دشمن کا کہ تین دن بعد واپس پہنچے کہ اس بات کچھ مینان ہو جائے کہ اب جان ہماری محفوظ ہے ان کی بات نہیں ہو رہی ان کی بات ہو رہی کہ جو رسول اللہ کے مطید ہے اتاعت رسول اللہ میں آگے آگے تھے اب یہ وہ معاشرہ ہے کہ جب ابو سفیان فتح مکہ کے بعد امان کیلئے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے رسول اللہ کے پاس آتا ہے کہ امان طلب کرے تو دیکھتا ہے رسول اللہ وضو فرما رہے ہیں وضو انجام دے رہے ہیں اور آپ کے ریش مبارک سے چہرے سے اور ہاتھوں سے پکنے والے پانی کو مسلمان اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے جسم پہ اپنے چہرے پہ ملتے ہیں یا پیتے ہیں تبرک کے عنوان سے یہ حال ہے محبت رسول کا اور اتاعت رسول کا ابو سفیان کہتا ہے میں نے یہ عظمت یہ عزت تو کیسر و کسرہ میں بھی نہیں دیکھی آج تک میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے لیکن یہ عزت میں نہیں دیکھی تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عزت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے تو بس جو اللہ کی اتاعت کرتے ہیں اللہ کے حبیب کے ساتھ ان کو بھی عزت بخشی جاتی ہے اب لیکن قرآن کریم یہاں پر ایک عجیب بات کرتا ہے بہلے آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ ایک لشکر جہاد پر گیا اور جہاد سخت جنگ کے بعد واپس پلٹا اب جب جنگ کے بعد واپس پلٹا ہے تو رسول اللہ ان کی تشویق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مرحبا بے قوم قضو الجہاد الاسقر وَبَقِيَ عَلَيْهُمُ الجہاد الْاَكْبَر کہتے ہیں مرحبا اس قوم پر جو جہاد اصغر کو انجام دے کر آ رہی ہے اور جن پر اب جہاد اکبر باقی ہے تو کچھ لوگ تھے جن کے دل لرز گیا اور کہنے لگے اتنی سخت لڑائی کے بعد بے رسول اللہ اس کو جہاد اصغر کہہ رہے ہیں تو جہاد اکبر پتہ نہیں کیا ہوگا تو آپ سے سوال ہوا ہے یا رسول اللہ مل جہاد الْاکبر قال رسول جہاد النفس جہاد نفس جہاد اکبر اب جس طرح سے تم دشمن کے مقابلے میں ظاہری دشمن کے مقابلے میں تلوار چلاتے رہے ہو اس سے بڑا مارکہ تمہارے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنا اپنی خواہشات سے جنگ کرنا مولا میر المؤمنین کہتے ہیں کہ جب جنگ کا میدان سجدتا تھا اور جب ہم پر کوئی مشکل وقت پڑتا تھا تو ہم رسول اللہ کی پناہ میں چلے جائے کرتے ہیں اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس سے زیادہ شجا اس زمین اور آسمان نے کسی کو نہیں پایا کائنات کا شجا ترین انسان کہہ رہا ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو ہمارا پشت و پناہ رسول اللہ کی ذات ہوا کرتی تھی اور ہم ان کی امان میں جایا کرتے تھے تو اب جب جہاد ظاہری میں رسول اللہ کی امان چاہیے ہوتی ہے تو اسی طرح سے جہاد اکبر میں بھی جہاد نفس میں بھی رسول اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا جب ظاہری جنگ میں مسلمانوں کو رسول اللہ کی رہبری اور رہنمائی مطلوب ہے تو یہاں پر جہاد نفس میں بھی رسول اللہ کی رہنمائی لازم اب یہ معاشرہ ایسا یہاں تک پہنچ گیا کہ رسول اللہ کی اطاعت کا یہ منظر ہے لیکن قرآن کریم کچھ اور فرماتا قرآن کریم کہتا ہے وَيَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَعَطَعْنَا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ پر ایمان لائے اور اس کے اللہ پر رسول اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی ثُمَّا يَتَوَلَّا فَرِيقُم مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِك مَا أُلَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی ان میں سے کچھ لوگ ایک فریق ہے ایک طبقہ ہے کہ جو مو پھیر لیتا ہے اور وہ لوگ مومنین ہیں اب اس سے بات ہمارے لئے واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابتداء اسلام میں تو رسول اللہ کے ساتھ تھے مخلص تھے مطیع رسول تھے لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ رسول سے مو پھیر لیتے اور یہ مومنین نہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان پر لہنا مشکل ترین کام اصل حدف یہ ہے کہ انچان ایمان پر رہے اور اس دنیا سے اس کا خاتمہ ایمان پر آیت اس سے آگے چل کر کہتی ہے جب ان کو اللہ کی جانب بلائے جاتا ہے اور اس کے رسول کی جانب بلائے جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان حکم کرے اور یہ وہ صورتحال ہے کہ جب ان میں سے ایک فریق رسول اللہ سے اللہ کے رسول اس کے اللہ سے جو ہے مو موڑ لیتا یہ ہے آزمائش کی گھڑی یعنی وہ وقت آیا کہ جب آپ نے اسلام کے دفاع کے لیے جنگیں لڑی آپ نے نمازیں پڑی آپ نے زکاة دی آپ ہر وہ کام کرتے چلے گئے جس کو رسول اللہ نے حکم دیا آپ متیہ رسول تھے لیکن اگر ایک موقع پر کہ جب رسول حکم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے روک گردانی کی یہ بہت عجیب و غریب مرحلہ اور وہ کون سا مرحلہ وہی مرحلہ عزیزان محترم جب رسول اللہ ایک سلوات بھیجے محمد یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین کی خدوط سے باہر ہو اب رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کا جو آخری حچ کیا ہے اور اس میں منہ کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک مفصل خطبہ ہے جو کہ اہل سنت یعنی تمام مقاتب فکر میں متفقہ طور پر بیان ہوا اور اس کو قبول کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس خطبے میں جو سب سے پہلا موضوع بیان کیا ہے وہ جہاد کا موضوع جہاد کا موضوع آپ کہتے ہیں کہ جہاد اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک لا الہ الا اللہ پوری دنیا پر پھیلنا جائے اب جب اب یہاں میں ایک سوال رکھوں گا کہ جب جہاد جاری رہے گا اس وقت تک کہ جب تک پوری دنیا لا الہ الا اللہ کو قبول نہ کر لے تو کیا آیا اس وقت پوری دنیا نے لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا ہے تو بس اگر رسول نہیں ہے جس طرح رسول کی زندگی میں جہاد میں ضروری تھا کہ ان کا پشت پناہ رسول ہو تو بس رسول کے بعد کسی کو ہونا چاہیے کہ جب مسلمان اس لا الہ کے قیام کے لئے جہاد کریں تو رسول جہشی کوئی ذات ہو یہ یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ افضل اولا نہیں ہوں تو کہتے ہیں قالو بلا جیاں رسول اللہ تو بس اب رسول اللہ نے یہاں پر وہ حکم دیا کہ جس کے لئے ارشاد ہوا لیحکما بینہم اب رسول اللہ فرما دیں غدیر خم من کنت مولا فہاد علی مولا کہ بس اب میرے بعد میرا جس جس میں مولا ہوں ویسے ہی علی اس کے مولا ہے جس طرح لا الہ اب میرے بعد یہ جہاد جاری رہے گا اس کی سربراہی اور اس کی رہنمائی علی کے حد اور یہ صرف جہاد زاہری نہیں بلکہ جہاد باطنی بھی جہاد نفس کے لئے بھی ضروری ہے کہ علی جیسی کوئی یا رسول جیسی کوئی ذات ہو ایک سلوات بیجے محمد بس عزیدان محترم یہی امت کا امتحان تھا یہی وہ موقع تھا کہ وہ لوگ جو متی رسول تھے اور آخر میں قرآن ان کے لئے کہتا ہے اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں اور ان سب چیزوں کرنے کے بعد ان تمام چیزیں انجام دینے کے بعد یہ لوگ مو پھیر لیتے اور یہ مومنین کی ایمان کے حدود سے خارج ہو جاتے یہی وہ مرحلہ یہی وہ ولایت امتحان تھا امت کا جس میں بہت ہی کم لوگ تھے جو کامیاب ہو سکے اور جس کو روایت اس طرح سے بیان کرتی ہے ارتدن ناثبعدن نبی اللہ ثلاث واربعہ وخمسہ یعنی رسول اللہ کے بعد کم ہی لوگ تھے جو ایمان پر باقی رہے یہ نہیں کہ کافر ہو گئے نہیں بہت ہی کم لوگ تھے جو ایمان پر باقی رہے اب یہ سوال یہاں پر ایجاد ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے لئے اپنا ایک جانشین قرار دے رہے ہیں تو اسی طریقے سے یہ بارہ رسول اللہ کے جانشین ہر زمانے میں رسول اللہ کے اس وظیفے کو انجام دیتے رہے ہیں اب جب کہ باروہ امام باروہ جانشین رسول اللہ غیبت میں ہے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی جاری رہنا ہے تو کیا ہمارے لئے کوئی نہیں ہے کہ جو اس امر کی تکمیل میں اس امر کے فروغ میں مسلمانوں کی مدد کر تو کسی کو ہونا چاہیے نا کہ جب جس طرح رسول اللہ اپنے بات کسی کو اپنا جانشین قرار دے رہے ہیں وہ وظیفہ جو رسول کے کاندوں پر ہے رسول کسی کے اپنے جانشین کے کاندے پر یعنی سوپ رہے ہیں تو رسول اللہ اسی طریقے سے نائب برحق کے بعد بھی کوئی ہونا چاہیے کیونکہ اس لا الہ الا اللہ کو رسول کی حدیث کے مطابق اوری دنیا میں پھیلنا ہے یہی وہ امر تھا یہی وہ وجہ تھی جس سے مو موڑنے کی سبب واقع کربلا پیشا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جانشین رسول سے بیعت کا سوال ہو رہا ہے کہ وہ جن کو جن کو اختیار ہے کہ لوگوں کے درمیان حکم کریں آج ان سے حکم کا مطالبہ ہو رہا ہے یعنی بیعت کا قبول کرنا یعنی کیا کسی کی خلافت کو تسلیم کرنے کا کیا مقصد ہے یعنی آپ اس کے حکم کے تابع ہو گئے اور کیسے ممکن ہے جانشین رسول کسی دوسرے کے حکم کے مطابع ہو جائے تو بس یہی وہ موقع تھا کہ مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لا یبائیو مثلی لا یبائیو مثل یزید کہ مجھ جیسا یزید جیسے گبائیت نہیں کرے گا اور میدان کربلا میں آپ یہی فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا لوگ تو اور دین تو صرف لق لقائے زبان ہے اس وقت تک دین کے گز رہتے ہیں جب تک ان کی معیشت چلتی رہتی ہے ان کے دنیا کے کاروبار چلتے رہتے ہیں اور جب ان کو آزمائش اور بلا میں مبتلاع کیا جاتا ہے تو بہت ہی کم لوگ رہ جاتے ہیں بس عزید آنے محترم دعوی ایمان کر لینا آسان نہیں ہے بلکہ ایمان پر باقی رہنا مشکل آمر اور یہ اداعات رسول کے بغیر ممکن نہیں بس عزید آنے محترم آپ کی زحمتوں کو تمام کرو یہ ایام ایام اربعین اربعین حسین وہ موقع ہے کہ جب چہلو میں امام حسین نزدیک آ رہا ہے میں جانتا ہوں کہ اس بار ہمیں وہ موقع میسر نہیں توفیق میسر نہیں کہ ہم مرقد امام حسین کی زیارت کو جا سکے ہم اس سنت کو ادا کریں جس کو جناب زہنب نے ادا کیا لیکن ہمارے دل ابھی بھی کربلا اور کیوں نہ ہو کربلا کی حرارت وہ حرارت ہے جو ہر مومن کے دل میں موجود ہے اور تابد قائم رہے گی اس کربلا کو کربلا کس نے بنایا اس کربلا کو کربلا ان شہیدوں نے بنایا ہے ان بہتر شہیدوں نے بنایا جن میں اکبر جیسا شہید جن میں عباس جیسے شہید ہیں جن میں عون محمد اور ایک شش مہا علی ازغر جیسا شہید جب امی رباب جب مدینے سے نکلی ہیں تو اپنے ساتھ دو فرزن لے کے نکلی ہیں ایک شش مہا علی ازغر ہے اور ایک چار سال کی بچی علی ازغر وہ ہے جس نے کربلا کو فتح کیا بغیر علی ازغر کربلا کربلا نہیں فاتح کربلا علی ازغر اسی طرح سے جناب امی رباب کی بیٹی فاتح شام یہ وہ بچی ہے جس کو امام حسین نے اپنی نماز شب میں نماز شب کی دعا میں رو رو کے بروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو مجھ سے محبت کرے اور جس سے میں محبت کروں اور جب دین پر وقت آئے تو میں اس سے جدہ ہو یہ وہ بچی ہے عزیزہ نے مہترہ جب امام حسین عصر آشور رخصت ہونے لگے ہیں تو یہ بچی گوڑے کے سموزل پڑ جاتی کہتے بابا جان جو بھی رنگ کی جانب گیا ہے واپس نہیں آیا میں آپ کو مقتل جانے نہیں دوں اب امام حسین گوڑے سے اترے اپنی اس معصوم بچی کو سینے سے لگایا نہیں معلوم کان میں ایسا کیا کہا ہے کہ بیٹی کہتی بابا جائیں میں راضی ہوں میں آپ کے دکھ کو برداشت کر یہ وہ بچی ہیں جو کربلا سے کوفہ کوفہ تشام کی عزیت کو برداشت کرتی رہی پیاس کی شدت ایسی ہے کیونکہ اس کے بھائی کو پانی نہ ملا اس کو جب پانی ملدا اس معصوم بچی کو تو اپنے بھائی سیید سجاد کی جلتی ہوئی بیڑیوں پر کہ میرے بھائی یہ لوہے کا سنگین دہکتا ہوا تو کسی صورت تھنڈا ہو جاؤ اور میرے بھائی کو آ رہا ایک وقت وہ بھی آیا عزیدان محترم شام کا زندان اور اس بچی کے رخصار نیلے ہیں اور کانوں سے خون بہتا ایک وقت کو بکاننا شروع کرتی ہیں بابا تم کہاں ہو اور گریہ شروع کرتی ہیں اس طرح سے روتی ہیں اس طرح سے بیتاب ہوتی ہیں کہ زندان ہل کر رہ جاتا ہے اور سکینہ کے رونے کی صدا یزید کو عذیت میں مبتلا کر دیتی ہے یزید مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ وقت آتا کہتا ہے اس بچی کو کیا ہوا ہے کہتے ہیں اس بچی کو اپنے بابا سے ملنا اس بچی نے زد کی ہے کہ اس کو اپنے بابا سے ملنا ہے اور وہ وقت بھی آیا تو یزید کہتا ہے کہ جا اس بچی کے لیے اس کے بابا کا سر لے جائے حضی عزیز علم محترم جب زندان میں امام حسین کا سر آیا ہے تو تخت میں امام حسین کا سر ہے اور اس پہ کپڑا ڈالا ہوں اب جناب سکینہ بے تابی کر رہی کہ مجھے بابا سے ملنا ہے تو کسی نے کہا اے بی بی دیکھو تمہارے بابا آگئے ہے بی بی تش کو دیکھ کہتی مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے اپنے بابا سے ملنا ہے جیسے ہی کپڑے کو اٹھایا دیکھا بابا کا سر اب سکینہ نے بابا کا سر گود پہ لیا اور رونا شروع کیا سکینہ اب تک نہ روئی تھی لیکن اس موقع پر اس قدر روئی اور بیان کرتی بابا آپ کی رگوں کو کس نے کٹا بابا بابا آپ کے بالوں کو آپ کی داڑی کو کس نے خون سے رنگ آ بابا بابا کس نے مجھے اس کم سینے میں یتین کیا بابا بابا آپ کے بعد ہمیں تماشے لگے بابا بابا آپ کے بعد ہمیں عسیر کیا بابا اور روتے روتے وہ وقت آیا کہ جب سکینہ کے بین ختم ہو گئے سکینہ خاموش ہو گئی اور سید سجاد سمجھ گئے کہ یہ خاموشی ایسے ہی خاموش نہیں ہے اب جب جہاں زینب نے جناب سکینہ کا کندہ ہلائے تو دیکھ روح خفص انچری سے پرواز کر چکی ہے اور یہ حسین کی ننی آزاد دار اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی عزیز آنے مہتر تو بس اب جب وہ وقت آیا یہ کافلہ جناب سکینہ کو امام حسین کے کلاشے سے جدا کرنا مشکل تھا یوم میرا باپ کو سکینہ کی قبر سے اللہ مات محسین بولی زینب اپنی قاہر یہ ام کلسون سے چہلم کرنے بھئیہ کا میں آئی ہوں چھوٹ کے بولی زینب اپنی قاہر یہ ام کلسون سے کہ لم کرنے بھئیہ کا میں آئی ہوں چھوٹ کے کرب و بھلا جب ہوا اہل حرم کا گزر کرب و بھلا جب ہوا اہل حرم کا گزر کوہ موسیبت گیرا بی بی یوں پر ٹوٹ کر کوہ موسیبت گیرا یوں پر ٹوٹ کر زینب ناشاد نے پیٹ لیا اپنا سر زینب ناشاد نے پیٹ لیا اپنا سر رو رو یہ کہنے لگیں ماجائے کی خبر پر پر او رو یہ کہنے لگیں آن ایک پر پر ہے بھئیہ کہ اس ترہ اہل مدینہ کو یہ مو دکھ لاؤں گی شام کے زندان سے میں آئی ہوں چھوٹ کے بولی زینب اپنی خواہر یہ ام کل سوم سے بہلم کرنے بھئیہ کا میں آئی ہوں چھوٹ کے کیس طرح سوتے ہو تم چھوڑ کے اپنا وطن کیس طرح سوتے ہو تم چھوڑ کے اپنا وطن کیس طرح بھائی تمہیں بھاگیا سن سان بن دیس طرح بھائی آگیا سن گر چلو لینے کو آئی ہے دکھی بہن گر چلو لینے کو آئی ہے دکھی سنتی ہوں ہر غزہ پایا نہ تم نے کفن سنتی ہوں پایا نہ تم نے کفن ما جائے لاش تھی اریان تیری جلتی ہوئی ریت پر دیکھنے اور تم سے ملنے آئی ہوں چھوٹ کے بولی زینب اپنی خواہر یہ امہ کل سوم سے بہلم کرنے بھئی آئی ہوں شاہ دو عالم نہیں شاہ کا لش کر نہیں شاہ دو عالم نہیں شاہ کا لش کر نہیں در سر پہ میرے اب کوئی مونے سویا ور نہیں در پہ میرے کھونے سویا ور نہیں خاصے میں مزتر نہیں اور علی اکبر نہیں خاصے میں مزتر نہیں یار علی اکبر نہیں ظلم کی حد ہو گئی گود میں اسر نہیں بے قطع حرملا نے تیر سے بے جاں کیا بے شیر کو بے زبان کا خالی جھول لائی ہوں چھوٹے بولی زینب اپنی خواہر یہ ام کل سروم سے علم کرنے بھئی آئی ہوں ملچو کی جب خبر سے بی بیا المختصر ملچو کی جب خبر سے بی بیا المختصر سوے مدینہ چلیں روتی ہوئی نوہ گر خاک اڑا تھی سب پیٹ تھی اپنا سر بنت علی نے کہا سوے لہد دے کر بنت علی نے کہا سوے لہد دے کر لہد اے بھئی اے بھئی سلام آخری اہل حرم کا آپ پر لٹ کے مدینہ کو اب میں جاتی ہوں چھوٹ کے بولی زینب اپنی خواہر یہ امہ کل شون سے تھی لم کرنے بھئی آقا میں اب نہیں ساخی کوئی ضبط کا یار آرہا اب نہیں ساخی کوئی قبر پہ امبر پہ لو آگیا یہ خاف لاؤ سبر پہ امبر پہ لو آگیا یہ خاف نانا سے کہنے لگی خواہر شاہ حدا نانا سے کہنے لگی خواہر شاہ حدا رہے آپ کی امت نے یہ حال ہمارا کیا آگیا ہے اے نانا سارا کنبہ کربلا میں آپ لگی در بدر کی ٹھوکر کھا کے آئی ہوں جوٹ کے بولی زینب اپنی خواہر یہ امہ کلسو علم کر نمتیا بارکہ میں آئی ہوں جوٹ کے